نمسکار محمد عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائی نیوز سیما حیدر کے بارے میں درشکو آپ اور ہم اچھے طریقے سے جان رہے ہیں سیما حیدر دراصل اچانک سے کل ان کی طبیعت بگر گئی سچین کے بھی طبیعت بگر گئی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کے پریوار والے کہہ رہے ہیں کہ نہ تو وہ بات کر سکتی ہے نہ کسی کو اب اپنے بارے میں بتانے پا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ اچانک سے اتنی طبیعت کیوں بگری اچانک سے جو ہے ایسا کیا ہو گیا درشکو اس کے پیچھے دو تین وجہ بتائی جا رہی ہے جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کے کوشش کرتے ہیں شاید امید ہو کہ آپ بھی سمجھ پائیں سب سے پہلی وجہ یہ کہ سیما حیدر جس مقصد سے آئی تھی جس انٹینشن سے آئی تھی شاید وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے دوسری وجہ یہ کہ جب سے پولیس ان سے پوستاش کر رہی ہے ایٹی ایس جب سے ان سے پوستاش کر رہی ہے ان کے دماغ میں الگ الگ سوال چل رہے ہیں کہ بھائی ہم جس مقصد سے آئے تھے وہ تو ہو نہیں رہا ہے اس کے الٹ ہی یہ کہانی ہو رہی ہے کہیں ہم یہ قدم اٹھا کر غلطی تو نہیں کر دیں کیا غلام حیدر کو چھوڑ کر ہم نے غلطی تو نہیں کر دیا کیا سچین کے ساتھ جندگی بیتانے کا یہ سوچنا یا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ غلط تو نہیں ہو گیا یہ سلیے کیونکہ جب دیش کی میڈیا نے سوال پوچھنا شروع کیا تو ان کے پسینے چھوڑ گئے جب ایٹی ایس کے دھیکاریوں نے سوال پوچھنا شروع کیا تو ان کے ہو شوڑ گیا اور یہی وجہ تو نہیں ہے کہ اچانک سے کل ان کی طبیت خراب ہو گئی تیسری اور آخری وجہ بتا دیتے ہیں سیما حیدر ہمارے آپ جانتے ہیں کہ ایک نمبر چطور اچھالاک لڑکی ہے ان کو لے کر ترہ ترہ کے گانے بن رہے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر وہ خود پریسان ہو گئی اب ٹی وی چینل تو یہ بھی چینالیں لگا کہ وہ دراصل ایک ایکٹریس ہے وہ دراصل جو ہے ایک بار ڈانسر ہے درہ ترہ کی کیونکہ ان کے ٹک ٹاک پہ جس طرح کی گانے اور سچین کے ساتھ سکریٹ پیتے ہوئے دکھ رہی ہیں اس لئے ہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی طبیت کا بگرنا ان کے پریوار والے کا یہ کہنا کہ اب وہ تب بات کرنے کے لائک بھی نہیں ہے تو بھائی اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے طبیت کی بگر گئی کیونکہ وہ دن پہلے میڈیا سے تو ہس کر اس کے بعد کھلک کھلک کر جو ان سے بات چیت کر رہے تھے لیکن اچانک سے یہ کیا چیز ہو گئی یہ ایک بڑا سوال ہے جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں فائم میں کمنٹ کر ضرور بتائے گا دیس دنیا کے بھائی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں جو میں کھلک کر رہا ہوں